موسیقی سینٹر دنیش کمار نے انکشاف کیا ہے کہ کوئٹا میں ایک شخص سے پانچ لاکھ ڈالر پکڑے گئے ہیں تین بورڈرز بند کر دیں ڈالر خود بخود نیچے آ جائے گا تفصیلات کے مطابق سلیم مان بیوالا کی زیرے صدایت سینٹ کی قائمہ کمیٹی خلزانہ کا اجلاس ہوا جس میں سینٹر دنیش کمار نے کہا ہے کہ ڈالر کی سمگلن کی وجہ سے ڈالر کے نرک بڑھیں انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ کوئٹا میں ایک شخص سے پانچ لاکھ ڈالر پکڑے گئے ہیں تین بورڈرز بند کر دیں ڈالر خود بخود نیچے آ جائے گا موسیقی روٹری انٹرنیشنل کے 117 سالہ تاریخ میں پہلی خاتون صدر جینفر جونز اپنے دورے پاکستان کے دوران یہ کم سے تین اگست کو کراچی کا دورہ بھی کریں گی پاکستان میں روٹری کے پولیو کے خاتمے کے منصوبے کے سراغ کا جائزہ لینا ان کے دورے میں شامند ہیں پاکستان میں پولیو کے خاتمے کی کوششوں میں خواتین ہیلتھ فرکرز کے گردار کا جائزہ لینے کے لیے روٹری کے عراقین اور شراکتداروں کے ساتھ ملاقات بھی کریں گی موسیقی پاکستان تحریک انصاف مینورٹی وینگ کے مرکزی نائب چدر جو محبوب نے کہا ہے کہ پنجاب میں گورنر راج لگانے کا سوچنا بھی نہ عوام ہر چیز پر نظر رکھی ہوئے ہیں عوام نے مہبائی کرنے والوں سے بوٹ کی طاقت سے انتقام دیا ہے آئندہ نون لیگ کا سیاسی مستقبل بلکل تاریخ ہے انہیں تو شاید پاکستان کے حلقوں میں امیدوار بھی میسر نہ آئیں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی آصیف عزرداری نے جس طرح کا سیاسی کھیل نون لیگ کے ساتھ کھیل کر اسے ختم کرنے کے لیے جو اقدامات اٹھائے ہیں بلا شبہ انہوں نے اپنی سیاسی بصیدت کا ثبوت دیا ہے اب نون لیگ کے مثال اس کوڑ کرلی کیسی ہے جسے نگلا جا سکتا ہے نہ تھکا جا سکتا ہے اقدار کے مزید لوٹنے والوں کے لیے اقدادار ان کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے اور اب آنے والے دنوں میں نون لیگ کے لیے مزید پریشانیں بڑھے گی راول پنڈی میں گزشتہ دن لوگوں سرونگ ہیومنٹری ٹرسٹ کے زیرے تمام ایک پروگرام مسیحی آئیڈل منقض ہوا اس زبور فیسٹیول میں جاوید انایت اور نائلہ اشبیل کا نیا کی جب میرا دل اداس ہوتا ہے لانچ کیا گیا جسے حاصرین اور ججز نے خوب سے راہ اور مبارک بات پیش کی جہاں پر گزشتہ دنوڈ ڈرسٹرک پولیس آفیسر کرک شفیر لکھان گنڈا پور نے اپنے آفیس میں خاک راپ کی اسامی کے لیے اخبارات میں اشتہار دیا تھا جس میں اضافی نوٹ دیا گیا تھا کہ خاک راپ کی اسامی کے لیے مسیحی امیدواروں کو ترجیح دی جائے گی جس کا نوٹس لیتے ہوئے مسیحی تحریکی بیداری کے چیئرمن ڈاکٹر آدل گوری نے نیشنل کمیشن فور ہیومن ڈرائٹس اور آئی جی خیبر پکتن خواہ کو خط لکھا تھا یہ الفاظ مسیحیوں کے لیے توہین امیز ہیں جس سے ان کی دل آزاری ہوئی ہے الہمرا آرٹ کانسل کے ذریعے تمام یاد سلامت کے نام ایک کلاسیکل میوزک ایوارڈ تقریب کا انقاط کیا گیا جس میں سینیٹر کامران مایکل نے بطوری چیف گیسٹ شرکت کی یاد سلامت لائف ٹائم ایچیویمنٹ ایوارڈ سینیٹر کامران مایکل کی ہاتھوں پاکستان کے نام اور گلوکار فنکار عالمی شہرت یافتہ استاد گلام علی خان صاحب کو دیا گیا تقریب میں ملک کے نام اور فنکاروں اور گلوکاروں نے شرکت کی اور اپنے فن کا مظاہرہ کیا پروگرام کے اختتام میں استاد شفقہ سلامت علی خان نے پرفارم کیا اور سب آنے والوں کا شکریہ دا کی ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان ایچ آر سی بی کی کانسل میمبر سینیر ساتھی دانشور محقق کئی کتابوں کے مصنف ہمارے پیارے دوست محترم اکتر بلوز صاحب مختصر علالت کے بعد انتقال فرما گئے صدر کرسن لارڈز اسوسییشن ان پاکستان مینویل نواب مانی ایڈوکیٹ نے کہا ہے کہ ملک میں سیاسی عائنی بہران دن بدن شدت اکتیار کر رہا ہے جس کی منفی اثرات ملکی معاشر پر پڑھ رہی ہیں ملکی معاشر پہلے ہی سے انتہائی کمزور ہے اور موجودہ سیاسی حالات اسے مزید کمزور کر رہی ہیں جو کہ پوری قوم کا مشتر کا نقصان ہے سیاسی جماعتوں کو موجودہ ملکی حالات کا ادا رکھ کرتے ہوئے سیاسی مفادات سے قطعی نظر سیاست کے مفادات کو مدنظر رکھتے ہوئے دانش مندانہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے موسیقی